موسیقی نمسکار کھیلوں میں خاص میں آپ سب ہی کا سوالت میں ہوں سنجے بینرچی سرکیوں کے ساتھ شروعات بی سی سی آئی نے آئی پیل سے چار ہزار کروڑ روپے کمائے پاکستان کی پرکٹ ٹیم نیوزیلینڈ پہنچی آئی ایس ایل میں ہیدر آباد نے اوڈیشا کو ایک ماتر گول سے ہرائیا اور لیورپول نے اپنے میدان پر لگاتار چونسٹھ میٹ چیت کر رچائے دیہاز بی سی سی آئی کو یو اے ای میں ہوئے آئی پیل کے تیرہوے سیزن سے چار ہزار کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی ہے ٹورنمنٹ کی ٹی وی ویورشپ میں بھی پچھلے سیزن کی تلنا میں پچیس پرتشت کی بڑھوتری درش کی گئی بورڈ کے ٹریزرر ارون دھومل کے مطاوک لیگ کے تیرہوے سیزن سے بورڈ نے قریب چار ہزار کروڑ روپے کی کمائی کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بار کروڑ کے چلتے آئی پیل کا آئیوجن دیش میں نہیں ہو سکا اور اسے یوے ای میں انیس ستمبر سے دس نومبر کے بیچ درشکوں کی موجودگی کے بینہ کرانے کا فیصلہ لیا گیا تھا تیرے پنک دن تک چلیس لیگ میں کل ساٹھ مقابلے کھیلے گئے اس ٹورنمنٹ میں پلئرز اور سٹاف سمیت قریب اٹھارہ سو لوگوں نے حصہ لیا کروڑا سے بچاو کے لیے قریب تیس ہزار کروڑا ٹیسٹ بھی کرائے گئے یہی نہیں پچھلے سیزن کی طلعہ میں بورڈ کا خرچ اس بار 35 پتشت کم ہوا ہے دھومل کے حوالے سے انگلیش نیوز ویب سائٹ انڈین ایکسپرس نے بٹائے کہ اس بار اوپننگ میچ جو کہ مومبائی انڈینز اور چننی سوپر کنگز کے بیچ کھیلا گیا تھا اسے سب سے زیادہ ویورشپ ملی ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم آج نیوزیلینڈ پہنچ گئی ہے دورے پر تین ٹی ٹوینٹی میچز اور دو ٹیسٹ میچ کھیلے جائیں گے پہلا ٹی ٹی ٹوینٹی مقابلہ 18 دسمبر کو ہوگا جبکہ پہلا ٹیسٹ میچ 26 دسمبر سے کھیلا جائے گا ٹیم روانگی سے پہلے آئی کورونا ریپورٹ میں سبھی پلیئرز اور سپورٹ سٹاف نیگیٹیو ملے حالانکہ فقر زمان میں کورونا کے لکشن دکھنے پر انہیں نیوزیلینڈ دورے میں شامل نہیں کیا جا سکا پاکستان کرکٹ بورٹ کے انصار فقر زمان کو فیور ہے انہیں ریکوور ہونے میں سمیں لگے گا ان کا نام ٹوٹ سے واپس لے لیا گیا ہے وہ لاہور کے ایک ہوتل میں آئیسولیٹڈ ہیں پی سی وی کی میڈیکل ٹیم ان کی نگرانی کر رہی ہے فلحال ٹیم مینجمنٹ نے فقر کے ریپلیسمنٹ کی مانگ نہیں کی ہے ٹیم میں 34 پلیئرز اور 15 سٹاف میمبرز ہیں ان میں سینئر اور ٹیم اے کے بھی پلیئرز شامل ہیں آکلینڈ پہنچنے کے بعد ٹیم کے سبھی میمبرز کو 14 دن گوارنٹین میں رہنا ہوگا اس کے بعد ہی انہیں بائیو سیکیور ماہول میں انٹری ملے گی ویسٹ انڈیز اور بانگلہ دیش کے بیچ اگلے سال جنوری میں بانگلہ دیش دورے پر ہونے والی تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز اب دو میچوں کی ہو سکتی ہے ایسا گوویڈ نائنٹین کے قارن آنے والی مشکلوں کے چلتے کیا جا سکتا ہے آئی سی سی کے فیوچر ٹرور پروگرام کے مطابق یہ دورہ جنوری 2021 میں ہونا ہے جہاں دونوں ٹیمیں تین ٹیسٹ تین ونڈے اور دو ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلیں گی یہ ٹیسٹ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا حصہ ہوں گے حالانکہ اس پر ابھی انتیم فیصلہ نہیں دیا گیا ہے اگلے کچھ دنوں میں یہ تیہ کر دیا جائے گا ہیدراباد ایف سی نے اوڈیشا ایف سی کو ایک ماتر گول سے ہرا کر آئی ایسل میں اپنے پہلے مقابلے میں پورے تین پوائنٹس حاصل کر لیے ہیدراباد کے لیے یہ ایک لوتا گول ایریڈن سینٹانا نے پینلٹی کک سے کیا پہلے ہاف میں زیارتر سمیں اوڈیشا کا ڈومینیشن تھا لیکن چونتیسوے منٹ میں ہوئے فاؤل کے بعد ملی پینلٹی نرنائک ثابت ہوئی لیڈ لینے کے بعد ہیدراباد نے اوڈیشا پر اچھا دباب بنایا اور کل ملا کر اٹھارہ شاٹ گول پوسٹ پردھا گے جبکہ اوڈیشا کے شاٹ آن ٹارگٹ صرف ساتھ تھے پوجیشن کے معاملے میں بھی ہیدراباد کی ٹیم پچپن پرتشت کے ساتھ بھاری پڑی اور بیورا ابیشیق جھا سے مقابلے کی شروعات میں اوڈیشا کی ٹیم نے پکڑ بنائی ہوئی تھی اور میڈ فیل میں پوزیشن ان کے ہاتھوں میں تھا لیکن پھر چونتیسوے منٹ میں ایک فاؤل کیا گیا کمٹ کیا گیا جس کے بدلے میں پینلٹی ملی اور پھر سینٹانا نے کوئی گلتی نہیں کی اور انہوں نے ایک شنے کی بڑا دلا دی ہیدراباد کی ٹیم کو حالانکہ اس کے بعد سے ہیدراباد کی ٹیم نے فرسٹ ہاف میں بھی اور پھر بچے ہوئے سیکنڈ ہاف میں بھی کئی بار کاؤنٹر اٹیک کی اور کئی بار موقعیں بنائے لیکن کنورٹ نہیں کر پائے اوڈیشا کی ٹیم نے سیکنڈ ہاف میں بھی کئی موقعیں بنائے تھے اور ونگ سے کافی کلوسز ڈیلیور کیے گئے لیکن جو ان کے سٹرائکرز تھے اٹیکنگ تھرڈ میں وہ ان چانسز کو ٹھیک طریقے سے کنورٹ نہیں کر پائے کافی بار نزدیک پہنچے لیکن کنورٹ نہیں کر پائے اور اس طریقے سے مقابلے میں ایک شنی کی ہار کا سامنا کرنا پڑا اگر اس مقابلے کی آنکڑے پر نظر ڈالیں تو اڈیشا کی ٹیم نے کل ملا کر سات شوٹس جو تھے انہوں نے ایٹمٹ کیے تھے جس میں سے تین شوٹس ان کے ٹاگٹ پر تھے اور یقین مانی اگر ایک بھی ٹاگٹ کو اگر ہٹ کر جاتی تو پھر یہ مقابلہ ڈروپر ختم ہوتا وہیں اگر بات کی جائے ہیدر آباد کی تو انہوں نے کل ملا کر اٹھارہ شوٹس انہوں نے لیے تھے جس میں سے کی چار شوٹس ان کے ٹاگٹ پر تھے علاقی جیسا کہ بتا ہے کہ شروع سے یہ اٹیکنگ موڈ میں نظر آ رہے تھے پوزیشن میں پچپن پرتیشت پوزیشن ہیدر آباد کی ٹیم نے حاصل کیا پینتالیس پرتیشت پوزیشن جو تھا وہ اڈیشا کی ٹیم کا تھا لیکن ایمپورٹن یہ ہے کہ جس انداز میں ہیدر آباد کی ٹیم نے اس مقابلے میں پرفارمنس کر کے دکھایا ہے اور بالکل اٹیکنگ فوٹبال کھیل رہے تھے ہائی پریسنگ فوٹبال کھیل رہے تھے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ آنے والے میچز میں ان کی جو ٹیم ہے وہ بڑے بڑے ٹیموں کے خلاف کچھ بیٹر پرفارمنس کر سکتی ہے اور شاکنگ ریزلٹس دے سکتی ہے وہیں اڈیشا کی بات کریں تو یہ شروعات ہے ابھی یہ کئی سارے میچز ان کے آنے باقی ہیں اور ایک دم ٹراؤٹ میں ان کے بڑے بڑے مقابلے ہیں تو یہ ایک ویک اپ کال ہے اور کہیں نہ کہیں ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن شروعات ہوئی ہے اگر یہاں سے اپنی گلتیوں پر کام کرنا سیکھ جاتی ہے اڈیشا کی ٹیم تو آنے والے میچز میں ان کا بھی جو پرفارمنس ہے وہ آپ کو انہینس ہوتے ہوئے دکھے گا ہیرو آئی ایسل کے ساتھوے سیزن میں آج واسکو ڈگاما کی تلت میدان میں دو بار کی پورو چیمپئن چننین ایف سی کا سامنا جمشید پور ایف سی کے ساتھ ہوگا جمشید پور ایف سی کے کوچ اووین کوئلے پچھلے سیزن میں چننین ایف سی ٹیم کے کوچ تھے پچھلے سیزن چننین کی ٹیم نے فائنل تک کا سفر تیہ کیا تھا جہاں خطابی مقابلے میں اسے ایٹی کے سہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن کوئلے اس بار جمشید پور ایف سی کے کوچ ہیں پچھلے سیزن کے جوائنٹ ٹاپ سکورر نیروڈجس ولاسکس اور مزورم کے ڈیفنڈر لالڈن لیانا بھی اس سیزن جمشید پور ایف سی کے لیے کھیل رہے ہیں ادھر چننین اس بار اپنے نئے کوچ لازلو کی دیکھ ریک میں اتر رہی ہے کوچ لازلو کو امیر ہے کہ جیکب سیلویسٹر اور ڈیفنڈر اینیس سپووچ کے آنے سے وہ پچھلے کھلاڑیوں کی بھرپائی کر سکتے ہیں کریویلیرو اس بار چینینین ٹیم کے کپٹن ہوں گے ایٹلیٹکو میڈرٹ نے سپینش لا لیگہ میں بارسلونا کو ایک ماتر گول سے ہرا دیا نرنائے گول جانک کراسکو نے کیا ایٹلیٹک میڈرٹ کی ٹیم میں بارسلونا کے خراف قریب ایک دشک کے بعد یہ پہلی چیت ہے ایٹلیٹکو کی ٹیم اس میچ میں اپنے ٹاپ سکورر لویس سواریز کے بینا ہی میدان پر اتری تھی میڈرٹ کے لیے بیلجیم کے سٹرائکر کراسکو نے پہلے ہاف کے انجری ٹائم میں گول کیا اس جیت کے بعد ایٹلیٹکو میڈرٹ کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل میں دوسری پوزیشن پر پہنچ گئی ہے اس کے اب ٹوینٹی پوائنٹس ہو گئے ہیں اور وہ فرسٹ پوزیشن پر قابض ریال سوسیادات سے صرف تین پوائنٹس پیچھے ہیں لیورپول ٹیم کے فورڈ محمد صلاح کا کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ اپ نیگٹیو آ گیا ہے صلاح کوویڈ پوزیٹیو ہونے کے بعد سنڈے کو لیسٹر سٹی کے خلاف نہیں کھیل پائے تھے پچھلے سبتار صلاح اپنی نیشنل فوٹبال ٹیم مصر کے ساتھ تھے تب ہی ان کا کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ پوزیٹیو آیا تھا لیورپول کے مینجر جویرگن کلوپ نے اس خبر کو کنفرم کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیمپینز لیگ کے لیے ٹیم کا اگلا مقابلہ ایک ٹیسٹ ہوگا اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس میں شامل ہوں گے انہوں نے کہا کہ وہ اب ہمارے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں اگلے دو دنوں میں ان کے دو ٹیسٹ اور ہوں گے لیورپول کو اپنا اگلا مائچ بودھوار کو اٹلانٹا میں کھیلنا ہے انگلینڈ کے فوٹبال ٹورنمن پریمیر لیگ میں لیورپول نے اتحاس رج دیا ہے ٹیم اپنے میدان پر چونسٹ میں سے ایک بھی مقابلہ نہیں ہاری ہے لیورپول نے لیسسٹر سٹی کو تین چون سہرہ کر اپنا ہی چالیس سال پرانا ریکارڈ توڑا لیورپول نے چونسٹ میں سے تیرے پن میچ جیتے جبکہ گیارہ مقابلے ڈراؤ کھیلے اس دوران کلب نے 179 گول کیے اس سے پہلے کلب نے فروری 1978 سے دسمبر 1980 کے بیچ 63 میچ میں کوئی شکست نہیں چھے لی تب جنوری 1981 میں لیسٹر سٹی نے ہی ہارا کر لیورپول کا ویجائی رتھ روکا تھا اس میچ میں لیورپول ٹیم اپنے چھے کی پلیئرز کے بینا کھیلی تھی اس کے باوجود تین شن کی بڑی جیت درج کی ان چھے بڑی کھلائڑیوں میں محمد صلاح، دیگو السانٹرہ، ایلیکزنڈر ارنالل، چورڈن ہینڈلسن اور ورشل وینڈک اور گومیز شامل ہیں کرسٹیانو رونالڈو کے ہمبتن پورتگالی پلیئر ڈیگو چوٹا نے لیورپول کے لیے کھیلتے ہوئے اتحاس رجتیا ہے انہوں نے گھرے لیو میدان پر کھیلتے ہوئے شروعاتی چار میچز میں گول کیے ڈیگو ایسا کرنے والے لیورپول کے اب پہلے کھیلاری بن چکے ہیں آج کا کھیلوں میں خاص یہی تک سپورٹس اپ ڈیٹس، ویڈیوز اور بلوگز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ سپورٹزندگی.کوم ضرور وزٹ کریں ہماری ایمیل آئی ڈی ہے connect at sportszندگی.کوم اپنا خیال رکھیں اور چھڑے رہیں سپورٹزندگی کے ساتھ نمسکار موسیقی